بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے جو اٹھارہ ہزار مخلوق کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے جسے اپنے بندے سے بے پناہ محبت ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم ایک تیری چہت ہے ایک میری چہت ہے ہوگا وہی جو میری چہت ہے اور اگر تم نے قربان کر دیا اپنی چہت کو میری چہت پر تو پھر میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری چہت ہے اور اگر تم نے ترجیح دی اپنی چہت کو میری چہت پر تو پھر میں تجھے تیری چہت میں تھکا دوں گا زلیل کر دوں گا رسوہ کر دوں گا آئیے ناظرین اس رب کے نام سے آغاز کرتے ہیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دلزو کے تماشا بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکڑ تک ایک عبر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا اور کیا بھول گیا تلاوت اکلام پاک کا شرف حاصل کر رہی ہے سمرہ اقبال اور ٹرانسلیشن کے لئے آئیں گی بسبہ فاطمہ اور انگلس ٹرانسلیشن کے لئے آئیں گی علیزہ افتخار سمرہ اقبال اور ٹرانسلیشن کے لئے آئیں گی اقنص و لا تردنوك الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن اللیل فتهت جبه نافلتا لک نافلتا لک نافلتا لک عسائی و عسك ربک مقابا محمودا مقربی ادخللی مدقل صدق واخرجنی مخرج صدق مخرج صدق واجعلی من لدنک سلطانا نسیرا مقلتا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زوقا فننزل من القرآن ما هو شفاع ورحمت للمؤمنین فلا يزید الظالمین الا خساغا با ازا نعمنا نعمنا على الانسان اعرس بناء بجانبه با ازا مسته الشر كان يوسا ورحمتا قل صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندیرے تک نمازیں اور صبح کو قرآن پڑا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑنا موجب حضور ہے اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو کیونکہ یہ شب خیزی تمہارے لئے باعث زیادت ہے اور قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل فرمائے کہہ دو کہ اے میرے پروردگار داخل کیجئے مدینے میں مجھے اچھی طرح اور نکالیے مکہ سے اچھی طرح اور اپنے ہاں سے زور اور قوت کو میرا مددگار بنائیے اور کہہ دیجئے کہ آگیا حق اور مٹ گیا باطل بے شک باطل مٹنے والا اور جو چیز ہم قرآن کے ذریعے نازل کرتے ہیں اس میں مومنوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے جبکہ ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم کسی انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرتا ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے کہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے بس تمہارا پروردگار کچھ شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے مطابق مطابق تکیسنیانی ڈا مطابق راستے وسهر موسیقی تکیسنی پیرا تکیسنی دابoi دیعتنی دیعتنی دوط سوارا تکیسنی دین پریئر بس دیتنی 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 آ recherویں دیتنی اپنے والا ملواجم کی شئی کہ مجید کی بر focuses آخر آخرائے پر دموتی ویچھے ملواج دے مجید آپ کو عرصہ صورتے ویدی ورمواج دے تهیر با کسیل علی ی اولوراد انصال ویسا اور آپ احتمالی افرانات کی سبا آجام با رسEm اور خیران آخرہ هبود اس ملواجیا ہے حیرت مجید جیسا ہے یہ خیران آخرہ جیسے موسیقی مدینوں کی گلیوں میں پڑ جائیں تو خدا ان کی پاکی کی خود قسم کھاتا ہے کہ جس کا وجود گلدستہ نبوت میں بہار کا زامن ہے کہ جس کی سانسوں کی مہک کے لیے صبحوں کی بھکارن ہوا مدینے کی گلیوں میں اپنے خوشبو کے خالی کٹورے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کا سائے جان تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کا سائے جان کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور ایسا آپ جو سن لے تو کچھ نہیں مشکل حضور ایسا آپ جو سن لے تو کچھ نہیں مشکل حضور ایسا آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور ایسا آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے ملے مجھے بھی زبانے بھو سیری او جامی ملے مجھے بھی زبانے بھو سیری او جامی میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے سبی امید حد خیر انام ہو جائے سبی امید حد خیر اگر الانام ہو جائے حضورِ سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے موسیقی 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 پروپیسر عزیز رومان کسی تارف کے مداج نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو میں اپنے سسٹم کا تھوڑا سا تارف کرواتا ہوں صادق پبلی سکول کا آگاز دوہزار آٹھ میں ہوا تھا بڑی کوشش کی محنت کی اچھی ٹیم دی پندرہ سال کا عرصہ ہوا آج الحمدللہ صادق پبلی سکول کے ادارے کے ساتھ برانچز ہیں دوہزار اٹھارہ میں سپرنگ فیلڈ سکول کا قیام عمل میں لائے گیا جس کے لیے میں نے بہت اچھی ٹیم دی اور آج میں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو میرے ادارے کی ٹیم ہے جلہ خانے وال میں کسی کی نہیں ہے محمد رمضان صاحب حسنین صادق صاحب عصد عباس طہیم صاحب عصد رضا عاطف صاحب ماریہ حاشمی صاحبہ سونیا صاحبہ نبیلہ سوہل صاحبہ سادیا شبیر صاحبہ اور دیگر کسی کا نام میں بھول گیا ہوں مادرت چاہتا ہوں یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو ہمارے خانے وال میں کسی کے پاس نہیں ہے اور انتہائی مخلص مہنتی اور جذبے کے ساتھ آپ کے بچوں کو زیورِ تعلیم سے عراستہ کر رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں سپرنگ فیلڈ سکول کا قیام عمل میں لائے گیا کیونکہ علاقے کی ضرورت تھی بچوں کو انگلیش میڈیم یا اچھی تعلیم کے لیے ملتان یا دیگر شہروں کو جانا پڑتا تھا دوہزار بیس میں ہمارا پہلا ریزارٹ آیا ذرا مل expiration فارمائیں محمد جعباد نے ایک ہزار اکسٹھ نمبر حاصل کیے محمد شراج نے ایک ہزار اٹھانون ولیب عبداللہ نے ایک ہزار ترپن نمبر حاصل کیے دوہزار اکیس میں ریزارٹ آیا سپرنگ فیلڈ سکول کا محمد احمد نے ایک ہزار اٹھانوے محمد وقاس نے ایک ہزار اٹھانوے محمد بلال ایک ہزار چڑھانوے مبین نے ایک ہزار نوے دو ہزار بائیس کا ریزارٹ ملاحظہ فرمائیں عبدال ماجد نے ریزارٹ بہت ہائی ہے لیکن آپ کی کلیپنگ کی گونت بہت کم ہے عبدال ماجد نے ایک ہزار اٹھتر نمبر حاصل کی ہے پہلی پوزیشن حاصل کی علارکھا نے ایک ہزار چھتر چمن عباس نے ایک ہزار چمن نمبر حاصل کی ہے اور انشاءاللہ اس سال کا بھی ریزارٹ آپ کے سامنے آئے گا لہٰذا اتنے اچھے نتائج لینے کے بعد ہمارے بچے شہر میں جاتے ہیں کچھ کبیر والا گئے کچھ ملتان گئے کچھ کھانے وال گئے کچھ لاہور چلے گئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہاں ایکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے کچھ بچے جو ہیں وہ ڈیلی ان کا آنا جانا دو گھنٹے جانا ملتان میں اور دو گھنٹے کا واپسی کا سفر تو میرے خیال میں تلیم کے لیے یہی تھکاوٹ ان کے لیے کافی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جو نتائج ہیں وہ خاطر خواہ نہیں آتے بعض بچے جو ہے شہروں میں ریائش اختیار کر لیتے ہیں والدین کا سایہ سر پر نہیں ہوتا ہماری جو ہے وہ سختی اور ماردار وہ بھی وہاں مجسر نہیں ہوتی بچے جو ہے پھر محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں سہریں کرتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں اور نیجی محفلیں جمعتیں ہیں ایک سال کے بعد والدین کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے بچہ جو ہے ایک ہزار ستر نمبر لے کے گیا تھا سپرنگ فیڈ سکول سے اور ملتان میں آر سو تیس نمبر لیے تو یہ جو ہے پریشانی کی بات ہے ہمارے لیے بھی ایک ٹیلٹ جو ہے وہ ضائع ہو رہا تھا تو پچھلے سال میں نے یہیں اسی جگہ پہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم دو ہزار تیس سے کالیج کا آغاز کریں گے اور آج الحمدللہ ہم جو ہے اس کا بقیدہ افتتا کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نے جو ٹیم دی ہے کالیج کے لیے آپ وہ بھی ملحظہ فرمالیں یہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں کے کوئی ٹیچر پریمبری کے میڈل کے اٹھا کے رکھ دیئے ہوں پروفیسر عمر علی صاحب ایم ایسی ایم فل ہیں سیکنڈ کالیج سے لے کے آیا ہوں زور زور کلیپنگ پروفیسر عمر صاحب کے لیے آئی ٹی کے لیے عرفان اسکر صاحب ہیں الحمدللہ دس سال کا سپیریر کالیج کا ایکسپیڈینس ہے ان کا پروفیسر محمد اسمائیل صاحب ہیں دیگری کالیج کبیر والا میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور دیگری کالیج کا ان کا ایکسپیڈینس ہے اروہ حسین ایم فل ہیں فیزیکس میں اسپیر کالیج سے لے کے آئے ہیں بڑی مشکل سے اسد رضا عاطف ایم فل میت میں میسز شیبانہ کوسر ایم فل بوٹنی بہت ایکسپیڈینس ہے فیصل عباس جن کے نتائج جو ہے کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں اسلامیات اور عربی کے لیے محمد عطیق و رمان جنہوں نے کرت کے مقابلے میں پاکستان میں پہلی بیڈیوز مفتی عزر صاحب ہیں ترجمت القرآن کے لیے مفتی ہیں الحمدللہ اور ان تمام ان تمام کے اوپر پروفیسر عبد المجید چودری ہیڈ آف دی ڈی پارٹمنٹ اردو صادق پرنے سکول بہاول پور ہمارے درمیان تشریف فرمائیں الحمدللہ دبل گوڈ میٹلسٹ ہیں اور الیل بی پی کر رکھی ہے اور مجودہ گورنر جو ہیں سارے کے سٹوڈنٹ ہیں سارے کا بڑا اترام کرتے ہیں یہ جو ٹیم ہے اس میں بھی مزید انشاءاللہ میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا اور میں باتیں نہیں کر رہا انشاءاللہ اگلے سال نتائج بھی آ جائیں گے انشاءاللہ جو بچے ملتان میں پڑ رہے ہیں یا اردگرد پڑ رہے ہیں آپ موازمیں کریں گے انشاءاللہ آپ کو دلی مسارت ہو تو میری آپ تمام بہنوں سے بھائیوں سے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو میں نے کعوش شروع کی ہے یہ جو کار خیر شروع کیا ہے یہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا آپ جو ہے ادارے کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ چلیں دعائیں بھی دیں اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں علیکم 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 صاحب تشریف بلائے ہیں اور جو دیگر پروفیسر محمد علی صاحب کیسٹاللہ سے تشریف بلائے ہیں ان کا بھی میں شکریہ دار کرتا ہوں دیگر آپ جن کے نام میں بھول گیا ہوں مذہر چاہتا ہوں بہایز کی طرف سے کلیپنگ کام ہے بھرپور کلیپنگ کریں ابھی ادارے کے افتقا کی تو میرے سامنے میرے مجزد اسازہ بھی بیٹے ہیں دوست بھی بیٹے ہیں لیکن میں اس ادارے کی جو ریبن کٹنگ سرمنی ہے جو افتقا ہے میں اپنی والدہ سے کروانے جا رہا ہوں تشریف بلاتی ہیں صغرہ امیر زوردار کلیپنگ بیٹے زوردار ہم شکر گزار ہیں والدہ کے جنہوں نے صادق صاحب جیسے ہیرے ہمیں انیج کیے تو کلیپنگ کریں گے سپرنگ فیلڈ کالیج کا زائدہ افتقا ریبن کٹنگ سرمنی صغرہ امیر صاحبہ سے شکریہ جی اب میں دو سٹوڈنٹس کو بلانے جا رہا ہوں آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو بلانے جا رہا ہوں سٹوڈنٹس کو بلانے جا رہا ہوں سٹوڈنٹس کو بلانے جا رہا ہوں اور زبان جسکو تونے بکشی احمد اسی سے میں تیری صنا کر رہی ہوں اسی سے میں تیری صنا کر رہی ہوں in the name of Allah almighty who is the most beneficent and the most merciful السلام علیکم and good evening dear ladies and gentlemen It's an honor itself to honor the beautiful audience who has gathered here I am Aliza Ibdafar with my co-host Umir Ruman Extend a warm welcome to respected chief guests, respected principal and their audience School کا پہلا دن کسی بھی بچے کے لیے یادگار ہوتا ہے کسی کا سکول کا پہلا دن ہنستے ہوئے تو کسی کا سکول کا پہلا دن روتے ہوئے اور گھر جانے کی چاہ میں گزر جاتا ہے کوئی وہی پہلے دن سکول میں دوست تلاش کر لیتا ہے اور کوئی رونے دھونے میں گزار دیتا ہے سکول کو جانا ہے اگرچہ دشوار ہے رستہ سکول کو جانا ہے اگرچہ دشوار ہے رستہ میں نے بھاندی ہے کمر اٹھایا ہے بستہ میں ننہ سا علم کا طالب میں ننہ سا علم کا طالب جیسے ہو فرشتہ کتابوں سے میرا ایک انمول سا رشتہ کتابوں سے میرا ایک انمول سا رشتہ To recall the memories of our school first day I am going to call class prep to come on the stage in front of you please clap for them بات نیت کی ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں بات نیت کی ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں بھول جائیں تو مت برا کہنا لوگ بتلے ہتا کے ہوتے ہیں ٹی بھولو اٹھاؤ بستہ راک سے ہوتا ہے سکول راک سے ہوتا ہے دستہ راک سے ہوتا ہے سکول راک سے ہوتا ہے دستہ چل میرے سنگارے ٹی بھولو اٹھاؤ بستہ راک سے ہوتا ہے چل گتا ہے اور جو ہے پڑتا بہی بچہ تو ہے آگے پڑتا موسیقی 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 کیا جبا ہے ہمارے کیا جانبات کرسکتے ہیں یہ اجتبی ٹھیکا جانبا ہے میں پاک کسی پر ازارت و چل及 سیلے امارے ایسان تو آپ کی طرف سے بڑا سورٹ شروع کسی طرف چلی ترا، ٹھیک ہو llevومی کیا So become a member of college, societies and showcase your talent Thank you, have a good evening اپتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے یہ سورج یہ ستاروں کا جہان کوئی نہیں دے گا زمیں کوئی تو تم کوئی ماں کوئی نہیں دے گا وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نہ دانو اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو صدریالی وقال میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں جنابِ صد میں دیکھتی ہوں یہ عزموں یقین کی تصویر شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر کائی کی انتھک محنت کی تصویر اقبال کے خوابوں کی تابیر میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر اُبھرا تو ادھو جن کر کہتے ہیں چند ماہِ سال سے زیادہ جمنا پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا مگر آج مگر آج تاریخِ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہتے یہ ثابت کر دیا ہے جب اپنا کافلازم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلازم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا سگریاری وقار ہم ہر محاصل پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے مناظر دہ کر کے آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے ہم جیرت و بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے ولید کی تلوار بنے پارو کی للکار بنے ہم ساس بنے تو بھلے شاہ ہم ساس بنے تو بھارش شاہ ہم مکل بنے تو شاہ لطیف ہم ضبط بنے ہم رقص بنے ہم سچل سرمست بنے ہم کرکٹ کے میدان میں امران خان بنے ہم تعلیم کے میدان میں سرسیہ دیمت خان بنے اور جب آگے ملکہ حفاظت اور سالمیت کیا دی ہے تو ہم میجر عزیز بھٹی اور میجر تُوٹیل بنے ہم قائد کے سپاہ سلار بنے ہم دشمن کے لیے ایک للکار بنے ہماری عباس آئے بھی اپنی سرحدوں پر سیسا پلائے دوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جر سے جبر مٹاتی ہے ظالم کو مار بگاتی ہے ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں ہم تریاق سے کب گھبراتے ہیں اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں صدر علی وقار ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قوم اپنے وطن کی آن بان اور شان کے لیے اپنی جان کے پرون نہیں کر دی کیونکہ وطن ہے تو ہم ہے جب پرچے میں جانے کر نکلے ہم کھاک نشی مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آئی طلب جلال پہ ہے بستاری ہے کہ زوم میں تھے دشمن اپنے شاید انہیں معلوم نہ تھا یہ کھاک وطن ہے جاپنی اور جاتو سب کو پیاری ہے اور جاتو سب کو پیاری ہے ایکسیلنٹ گناپنز ڈورنار کیا وعدہ نبھانا ہے پیاسی خوشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے سمندر سے کوئی بادل ہمیں اپھے چلانا ہے فقط پہرا نہیں دینا ہمیں تاریخ گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے ایک بار پھر کلیپ کریں مصوالی کے لیے اور سپیشلی اس ٹیچر کے لیے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی تیاری کروائی محمد علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور ان سٹوڈنٹس اور ان ٹیچرز کو عواج سے نوازہ جا رہا ہے جو سارا سال محنت کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں جو سٹجو کرتے ہیں سٹیج کی دنیا ہو پڑھائی کا میدان ہو کسی بھی حوالے سے انہیں کوئی آسائنمنٹ دی جائے تو وہ دل لگا کر محنت سے جو سٹجو سے اس کو پایا تکمیر تک پہنچاتے ہیں تو میں آوارڈ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو انانوسمنٹ کے لیے دعوت دوں گا محمد علی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئے اور انانوسمنٹ کریں ہر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بنند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی ہیں قابل احترام لوگ سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں انتہائی شکریہ دا کروں گا اپنے محسن جناب میرے میڈل کے ٹیچر جناب سر کیسر منسون صاحب کا انہوں نے مجھے یہ بات دیا ان کی افسرہ دائی کا ممنون ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکیج کی زینت ہمارے اسکیج کی رونر ہمارے آنے والے چیف کیس جناب استاد محترم استاد الرسادزہ جناب عزید و رحمان خان صاحب اور ان کے بعد پروفیسر وسیع مکرم صاحب آپ کے انتہائی شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اپنی گونہ گون مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے لئے بقل نکالا سر تینکیوں بہت شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکہ دو سے چار سے باطور ایم پی اے جناب ارانا ارفان محمود خان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جناب مار کارم میدی اترگر صاحب اور ان کے ساتھ 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 جناب مار اللہ نباز جوٹا صاحب جناب ارشاد احمد صاحب اور ان کے بعد جناب عبدالخالد چودری صاحب اور ان کے بعد حاجی غلام حسین صاحب پروفیسر محمد علی صاحب اور چودری سلمان تھہیم اور اس کے بعد آخر میں محمد اشرف تھہیم صاحب جو کہ ہلکہ دو سو چاہ سے ایم پی امیدو آ رہے ہیں ان سمام صاحبان کا میں تحضیت سے شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو یہاں مطر خوش آمدید کہتا ہوں آپ نے بڑے مصروف تریل شیڈول کے باوجود ہمارے لئے باق نکالا سر آپ کا بہت بہت شکریہ ویلکم ساتھ بسم اللہ پا خیر آگلے جہی آئے ہیں اب اس کے بعد میں دعوت زیمت ہوں گا جناب رنہ عرفان محمود خان صاحب سے وہ ہمارے سٹیر کی جانے والے اور بیسٹ سوڈنس شاڈیف کیس ساتھ ایک پبلس سکول کے بچوں میں اپنے ہاتھوں سے یہ اینہ آمات اپنے بچوں کو یہاں پر اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو اینہ آمدے آپ کی بھر دور کلائپنگ میں رنہ عرفان محمود خان صاحب ساتھ تشریف لے ہیں سٹیپر رنہ عرفان محمود صاحب کے لئے کلائپن جاردے ہلکہ دو سو چاہ سے بہت اور ایم پی اے جناب رنہ عرفان محمود خان صاحب بہت اور شکریہ رنہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کے ہر انتہام میں کامیاب یہ نصیب فرمائے بہت شکریہ صاحب آپ کا آپ کی بھر پور کلائپنگ میں تیم نور سر اینہ آمد یہ دیئے تیم نور کیلئے بھر پور کلائپنگ کر دیں آپ کی بھر پور کلائپنگ میں کلائپنگ بہت کام آ رہی ہے ان بچوں نے افٹ کیا خون لگا رہا ہے خون پسیمہ کی یہ کناہیے بچوں کی پلیس کلائپنگ کر دیں آپ کی کلائپنگ یہ بچوں کیا سر ہوای کیلئے آپ کی کلائپنگ یہ بہت مینی رہتی ہے بچوں کی سوٹرز کے لئے کلائپنگ رہتی ہے کلائپنگ سر چرے آجا آجا ہمیں بچوں کو بلاؤں گا محمد عدنان پورو کی محمد عدنان پورو کی کلائپنگ کر دیں کلائپنگ کر دیں ہماری ایکار موجل میں ہمیں ریکمس کروں گا ساتھ اکیرس ساتھ اکیرس ساتھ اکیرس ساتھ اکیرس ساتھ اکیرس اور ہم کے لئے میں باتار عمید بار ایم پی عمید بار آپ کی کلائپنگ کے ساہل کلائپنگ کے ساہل کر علاقہ کی چامی پہچامی شخصیت جنب محمد عدنان پورو کی ساتھ جی 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 سر ساتھ 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 بار پور کے لئے پہنگ میٹریک میں 8 اب ایک ایسا جی مشکرہ محمد اکرم ان کے طرح بہت خوشی ایک وقت دیکھ سکتا ہوں ان کے طرح بہت مسکرار ہے بہت شہریہ اس کے بعد میں کلیٹا کرتے ہیں آپ بائی شبیلی سارشن صاحب محمد بلال شبیل کے بعد موسیقی رضا کلیٹا کرتے ہیں کلیٹا نیکس بچہ محمد اسمان بہت شکریہ محمد اسمان کلیٹا کرتے ہیں کلیٹا کرتے ہیں بہت شکریہ مہاری اللہ واجتا صاحب آپ اس کے پتشریف لے ہیں بہت شکریہ آپ اخلی سکیتہ دوزر میں مہاری شخصیت کو بلاؤں گا جنات ارشاہ بایا ارشاہ دے میں ملک صاحب وہ اس کے پتشریف لے ہیں حراب کی دورپور کلیٹا میں ارشاہ رحمل ملک صاحب ارشاہ رحمل ملک صاحب جیس ساتھ اکیرز باردار سپنگ فیلٹ سپنگ فیلٹ سکول نائس کلیٹا سپنگ فیلٹ سکول نائس کلیٹا سپنگ فیلٹ سکول کلیٹا سپنگ فیلٹ سپنگ فیلٹ سپنگ فیلٹ سپنگ فیلٹ سپنگ فیلٹ سکول سپنگ فیلٹ 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 سپنگ ف دولاؤں گا جناب حاجی غلامسل صاحب وہ یہاں سٹیٹ پر تشیب لیا ہے اور اگلائی نام اپنے ہاتھوں سے بچوں میں تقسیم کرے جناب حاجی غلامسل صاحب اس کے بعد حاجی غلامسل صاحب بہت حاجی صاحب کے لئے کلاپنگ کر دیا آپ دھرپور کلاپنگ کردیا اس کے بعد ایک اور بچہ اللہ رکھا اللہ رکھا اللہ رکھا جل دیا جس کے پر تشیب لیا ہے بہت ہی ہونہار بچہ ہے ہمارے سکول کا بہت ہی مہمتیوں لائک بچہ ہے اللہ رکھا کے لئے بہت ہور کلاپنگ کردیں کلاپنگ اس کے لئے اس کے بعد بہت شویہ ایسا بابتہ ہمارے سٹیٹ کی زینہ بنے اور اس کے بعد مولک کو آئیں بلاؤں گا ہمارے سٹیٹ کی زینہ بننے کے لئے جناب پروفیسر محمد علی صاحب پروفیسر محمد علی صاحب کے کیفز کا لئے مزدان سے تشیب لیا ہے آپ ان کے لئے سالے لوگ اس ہونہار بندے کے لئے بھرپور کلاپنگ کردیں پروفیسر محمد علی صاحب میں یہ فیل کروں کہ میں خود یہاں پر تشیب لیا ہوں اب پروفیسر محمد علی صاحب اپنے ہاتھ سک سے انامہ دے گی چمن عباب اس کے بعد پروفی اوارڈ ہے پروفی اوارڈ ہے ہینا فاروقی ڈیٹر آف ساج اپسر فاروقی پروفیسر محمد علی صاحب پروفی اوارڈ ہے ہینا فاروقی ڈیٹر آف ساج اپسر فاروقی کلیپٹ نہیں آرہی جاؤں سے کلیپٹ نہیں آرہی جاؤں سے اور کبھی بھی تک کلیپٹ کے بارے سے ہینا فاروقی ڈیٹر آف ساج اپسر فاروقی موسیقی جی سر بہت شگیہ بس آگی ہے سری جلدی ہے کلیپٹ پہ جا دے ہینا کریے گیٹی چلی کلیپٹ کر دے ہینا فاروقی ڈاکرہ ساج اپسر فاروقی جنہوں نے علم کی دنیا میں نمو شہر کے لئے دیش وحا خزانہ یہاں پر پیدا کیا اور ان کی انشید مول کے سلسلے میں اللہ پاک جنہوں نے ایک زبنس کی سمتی اپنی ایک ہنہار الادہ الادہ پاکی ہے اور جو بچہ بھی ان کا کلاس لیتا ہمیشہ ایک ٹاپے رہتا ہے پہلے پوزیشن از میں قداب ہے بہت شکریہ سار محمد علی صاحب آپ اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں اس کے بعد میں آپ بلانا جا رہا ہوں ہمارے سپرنگ فیلڈ کالج کے پروفیسر جناب عمر ایساہ عمر ایساہ ہمار ایساہ ہمار ایساہ ہمار ایساہ ہمار ایساہ ہمار ایساہ جی بھلکل انام دے گئے اب میں یہاں پر تھوڑی سی آپ کا بخلوں گے سہمت دوں گے آپ کو مجسر تھوڑکی اور مزمید نے پہلی پوزشن اصل کیا اور ایف ایساہ میں ایک ازاہ سبتر نمبر اصل کیا ہے اوٹ آف ایلہ اون ہردین میں سے گلیپن بھلکل یہاں کہ ایت ہلاتا ہے کہ شاید کوئی بچہ ایساہ مار ایساہ مار اصل کیا ہے اور یقی تم لکی من صادق صنفاروکی صاحب یہاں چیز پتحیف رکھ دے اور ان کے لئے یقی من یہ بہت ہی ایک زبوداز کی سبتہ ایک سید ہے اب میں مل Rothal مجر پر خاروکی دھو مجر پر خاروکی صادق صدق صدق بارپور کلیپن گویارش کی کا من چاہئے مجر پر خاروکی چلیئے بارپور کلیپن کر دے آپ کلیپن کتے کلیپن کر دے اس کے بعد مجر پر خاروکی صانع van چادق صدق خاروکی ایک رڑ پاراہ نمبر آخ تک یہ ونگز میں سے کلیپن لستا ہے ہم سکتی ہے پاکستان پاکستان ابھی حسین 10 کلاس تھے بھرپور کلاپن کرتے ہیں ابھی حسین ابھی حسین کریں بھرپور کلاپن کریں ہمارسکی دبو کی زبدس قسم کا یہ ہنہاں سٹوڈنٹ ہے اور بلکل شاندار قسم کا یہ سٹوڈنٹ آنس کے بعد جی امہ امارا میک کلاس تھے امہ 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 اپنے چاچوں کے ہاتھ سے نام حصول کریں گے امہ 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 بھرپور کلاپن سپیشنی دور سے بھرپور کلاپن ملو چاہیے امہ 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 بھرپور کلاپن سپیشنی نیازہ اور جس میں بچوں نے بہت سکتے پوزیشن ہاتا لکی اور جیسا کہ ہم نے بھائت کیا تھا کہ ہم پرائی بھی دیں گے پرافی بھی دیکھیں ساتھ دوسرے انامہ بھی دیں گے اب کیش ہم نے پہلے نہیں دیا تھا اب ہم کیسے ہمیں بچوں انامہ دینے جا رہے ہیں وہ میں پہلا انام ہے مزوال پاچ ہلا رپے مزوال کلپے گاتے اور کلپے گاتے کہلے گھر پر انام نے پہلی پوزیشن مزوال کی جسے ہنام دیئے بچیا سے در چکی ہے بار پور کلاپے سہلے دار پر انامہ جسی پوزیشن کی سادیا ممتاز سادیا ممتاز سادیا ممتاز کے جلدی ہے سادیا ممتاز چار ہنار پر آئیس سارپے کلپے کلپے موڑا رہے گا ہم کی طرح سے سرکل گوشن کی سادیا ممتاز کی اپسار گوشن کیلئے ممتاز بار پر انامہ ساتے پکلے سکون کے ہنار پر آئیس بار پر انامہ تین ہنار پر لکت پر آئیس کلپے 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 بہت شویہ سرنا سیشن بھروکی ساپ ہمارے سکی پہلے بنے اب میں بلانگا جناب پروفیسر وسیم اکرم صاحب کو وہ جہاں سٹیپتی شیب رہا ہے اور اپنے داست مبارک سے انامہ تقسیم کریں جناب پروفیسر وسیم اکرم صاحب رائس کالو کے آئیس سارا آسکر بہت شکلیہ سر آسکر بہت شکلیہ سارے کلپے بھارٹور کراما پر میرا سار کلیے سارے کہ آنہا کے سب سارے سر بہت شکلیہ بلکم ساکتے پہلے پاکیان آگئے یہ سادس سین سادس کے بھانجو ہے اور سادس سین اور بہت خود بہت ممددات اور کمپیٹیٹر بنگے ہیں اور ان کے ساتھ ساکتے پر پیسر وسیم ادرانچا وہ ان کو بڑے حاد برکر اور ان کی امپی جیساں کے انسان ہے اور سادس کے اٹھاٹس اور جیس پر سامل آرکھا ایمیر پیدا انعام ہے امیر رمان کمپیرن میں امیر رمان کلاپن باز امیر رمان چلکے یہ ایک دالت جو سے کھوئے کلاپن میں آرہی مجھے امیر رمان کلاپن گترے کلاپن گترے کلاپن گترے آپ کی کلاپن بچوں کے اپنے حسن تازہ کرتی ہے لیفت سب دوروں کی دل میں ہمارے سکول کی ہونہار طالبہ علیدہ افتخان علیدہ افتخان کمپیرن چکلیاں میں اس بچی کا بڑا نام پیدا کیا ہے علیدہ افتخان کرلے ریس بے چکلیاں بارپور پرے پر لے گیا ہمارا آرہم تک جاہے یہ ایتے لئے ہوں ہمارے پروفیسر مسیف اگرم صاحب کو شہریہ دا کروں گا سردہ افتخان کرلی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ کی تشریف آری نے ہمارے پروگرام کو چارچا لگا دیئے ہمارے پروگرام میں چارچا لگا دیئے ہمارے پروگرام میں ہمارے پروگرام میں جنب پروفیسر جو کے سادس ساتھ کے اتاب کی ہے پیٹر بھی ہے جنب بہت سارے قائدوں مصار کی مکشن کی جانبیں پڑھائی جاتی ہیں جنب عزیز اور امار خان ساتھ کے لئے پروگرام پڑھیں یہ سادس ساتھ کے بھی چیز رہے اور انکہ پیٹر کے بھی چیز رہے سار پہ شکر جا ساتھ میں احمد پر خیر رانے جو ان ساتھ آمن پر خیر رہے اب اس کے بعد میں بلا رہا ہوں مصبہ علی اچھے چلیں ایشہ فروگی سپیچ میں جنبیوں نے زگوزت سے اپنا پرفارمیس دی ہے میں بلا رہا ہوں ایشہ فروگی ڈیکٹر آب ساتھ اکسان فروگی آپ کے دپیور کلیپن میں ایشہ فروگی ڈیکٹر آب ساتھ اکسان فروگی ساتھ کلیپن کر دیں کلیپن ڈیکٹر آپ اور کلیپن کلیپن ہوئی چاہیے کلیپن پاتے کلیپن کلیپن گھر دیں کلیپن گھر دیں کلیپن گھر دیں سر ہوگا آدھو پیلے نامو مینسٹر آسٹر لبا ساتھ آپ تم لوگوں کے پر خیلے کیچر سارا پردہ ساتھ آسٹر لبا ساتھ انہاں ایشہ سنوان شکل کریں گے ہمارے میرے سنوان شکل گناہ بھا جی آدھے دارے لبا ساتھ کے اچھے آسٹر ساتھ کے لیے کتاب پردہ کلیپن کر دیں دے سوائی اس کے بعد ایک آر ایکسیڈنٹ ٹیچر جناب محمد قاسم فارو کی وہ رائٹر کے ہمارے کیچر ہے سارت قاسم فارو کی ساتھ اس کے بعد آر ایک آباد مستع محمد جبیر اکبال صاحب مستع محمد جبیر اکبال ہماری جانے کے ہمارے کیچر جناب محمد جبیر اکبال صاحب کلاپے 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 آپ ساتھ کے لیے جناب جبیر اکبال صاحب جی حاجی عزیز رحمان صاحب آپ کا بہت شمی ہے سر آپ سے اپتی جید لیا ہے آپ میں اگلے میں محمد سنسی کے پراؤں گا جناب حاجی مضبفر محمد سنسیہ ہمارے سکر اپتی جید لیا ہے اور حاجی صاحب کے لیے پاسپورٹ کلاپنگ کرتے ہمیں گزے کے پاسپورٹ کلاپنگ کرتے ہیں امیر اینپی لہنید بار جناب حاجی مضبفر محمد خان سی آر سا کلاپاں ساتھ کے لیے اوٹاں جنس کے پراؤں گا آگای نام دو میرا لیکن مسی کے پراؤں گا مرسٹر علیکہ صاحب علیکہ صاحب سے دیلدی ہے اس کے پاس علیکہ صاحب محمد بیران محمد بیران نہیں ہے تو نیازم صاحب کلاپاں ساتھ کے لیے موسیقی ہمیں اللہ علیہ مطلبانے کے لئے آپ سب لوگوں کی فیورٹ ہمیں موٹو با سبرا عمیر اور وہ یہاں تشریب رہے ہیں اور اپنے بیٹوں کو اپنے ہل سے ہار پہنا ہے ہم سب لوگوں کی ماں سبرا عمیر سبرا کریں برکورٹ رہے ہیں موسیقی ہم منی کے لئے پارپور کنے پنگا دے ایسی میں یقیناً مبارک بارک بار کی مستحق ہے دینہ میں اتنے اچھے اعلانہ میں بھی اور یقیناً اس مبارک بار کی مستحق ہے اور یقینان ان کے موپی چلو کوئی سکتی ہے pope or先 بار کوئی اور کلاپے ازانی آئیے ہیں یہ پیچھے کلاپی آئیے ہیں کلاپے 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 اب اگر آپ سانتے ہیں کلاپے 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 ہی ہیں ہمارے ہمارے سر پر کامرے ہمارے سر پر کامرے اور ہم اپنے دست سے مبارک سے انامہ دیں گے ساں آپ لوگوں کی بارپور کلاپے نے مشتر ہیے باروشنسہ دست سے ڈیر پر کلاپے کر دے سادر پبلک سکول بہاور پر اور آرمی کیجئٹ پبلک سکول نیوی تلاشی میں بھی یہ خدمات انجام دے چکے ہیں اور ہمارے ایم پی اے جناب محسین جانیہ گدری صاحب وہ بھی سار کی شغیرت ہے اور جو مجودہ دور کے گورنر ہے بلیگر امان صاحب جیدو سر وہ آگئے ہیں مفتی ادر صاحب بس اس کے بعد کیسا صاحب کیسا نہیں ہے اوکے اب میرا اپنا انام ہے میں آپ کو جا کر اپنا اعلان کروں گا اب میں خود اپنا انام حسین کروں گا آپ سب لوگوں کی کلیپنگ میں جتنا موم کے نو سفتہ علی صاحب کے لئے بھرپور کلیپنگ اگر آپ کچھ دیکھیں ان میں کچھ کمی بیشی تو آپ کی کلیپنگ ان کا حوصلہ بڑھائیں گی جی سر ڈراما فنی سکٹ کچھ نکاہت کے بارے میں کچھ سرملی ہے مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے سارے انشاءاللہ اور بہرے سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اب ڈراما شروع ہونے جا رہا ہے سارے کریکٹر میں کوئی ریڈی ہے بہت ہی فنی انشاءاللہ کے سارے بہرے ختم ہو جائے گی کچھ سارے انشاءاللہ کچھ سارے این جران مجھے کچھ سارے ایڈی گی بدانا آئیڈی ہے کچھ سارے ایڈی ہے مجھے ایڈی ہے مجھے کچھ سارے ایڈی ہے م員ل نمی روی اکسی لینٹ تنوی خورا چھوڑا سبا اندر ایک سیلٹ کلاپیگ 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 مجھے پتہ کرتے رہے؟ وہ چھتی گھر میں جا کر پٹے ہوں ہی بھونے نے اوہ یاڑ جا کے بی بی جی دا پتہ کرو تیار ہوئی کے نہیں؟ میں پتہ کر کے ہوں ہوں نہ ہوں ہاں دی دی آسکر دی 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 کلی پہ کلی پہ کلی پہ کلی پہ کلی پہ بیچھے دباب میں جا رہی ہے آپ کی پیچھے تھے کلی پہ کلی پہ کلی پہ کلی پہ کلی پتہ خریم لائے مجھے دی دیدنcych لائے مگر میں جانب ہوں amongst کے ہ في آلو کلی پہ کھلی ای چند رہی ہیں بیچھے دی دی کرے ہیں انچہ اللہ آپ کو من اوکا آئے گا دھولے کا سہرا سوہانا لگتا ہے دھولے کا سہرا سوہانا لگتا ہے دمہن کا پاہ دل دھولے کا سہرا سوہانا لگتا ہے پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے کھلاپیں 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 کھب کو ہر اپنا زیانا لگتا ہے دھولے کا سہرا سوہانا لگتا ہے دھولہن کا دل دیبانا لگتا ہے اپنے کاروالوں سے جدہ ہو رہی ہے کلاپے 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 مبارک ہوئے ہیں ساتھ پھیڑوں سے بندہ جنکوں کا یہ بندھن پیار سے جوڑا ہے رب نے پریت کا دھاون ہے نہیں رس میں نہیں قسمیں نہیں بلجن جوڑا ہے خاوش لیکن تہری دھدکن ڈڈکن 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 ڈڈی پینچ لہو اللہ اسے اس کر کے تھوڑی دہر ہو گئی چلو کوئی گال نہیں تو اسے روٹی چھوٹی کھاؤ میں نکاہ دا بند باست کرتا ہوں نکاہ دا بند باست کرو خیار رات دیلی کافی آگیا میں اوکے آل کار لڑا بی بی جی دا موت تک کن لگا اوہ لڑے بی بی جی تیری ہی ہے تھوڑا دیا صدر کردے سب کن ہیلو کی نکاہ خان کوت ہو گیا ہے اوہ تیری خیار رہنگی بنے گا کیوں ہے بھائی اوہ یار نکاہ خان کوت ہو گیا ہے پیٹے ممبار کون پیٹے ممبار کون توانوی اوہ یار جا پھٹے مون تیرا پوری براس بھوڑی آئی ہوئی ہے تیری نکاہ خان کوت ہو گیا ہے توں پہ شاہنا ہو میرے کو دیکھ اور مولوی ہے با پیڑا مولوی اوہ اپنا پرانا یار شیدہ اوہ تیرا دیماس تک راب نائی اوہ یو تے جناسے کرون دیا نکاہ کتا پڑھائی گا پیر کیوں ہے اوہ یاپا میں ہی تے اوہ دیکھو تین دبا کرونے کبول آیا کبول آیا کبول آیا کبول آیا چلو ٹھیک ہے میں آنو لے گے آنا ٹھیک ہے شیدہ مول می شیدہ مول می اسلام علیکم یا اہلالکبور بھیک کر رہے نکاہ پڑھنا نہ نکاہ جنازہ نہیں مہربانک کرو تو نکاہ نہیں آگل نہ کرو آجو اسلام علیکم اسلام علیکم بھیک کر اوہ یا صاحب خیاری ہوتے ہیں دیماغ تے خراف نہیں چوٹا بجو اپنا چاند کرو آجو 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 نکاہ شروع کرن تو پہلے دنیا چلو چلو چلی دا مقاہ میں آجو بھیکٹو بھیک بھیکٹو بھیکzę ملوی صاحب تینوں تیرے حلوے تک سمیں خدا تنامان یار نکاہ پڑھا لائے یار نکاہ پڑھا لائے جنوزہ نہیں ملوی صاحب تو سمکتی شادماتے گانے نہیں سنے جرے پیچھے باراتی آگے بینٹ باچا آئے دلہ راجہ دوری کھول دروازاں مولبی صاحب خوشی نہ نکاہ پڑھا خوشی نہ یار نکاہ خوشی نہ مکہ ہے بہتے ہو رہی تھے وہ سلٹی ہے جب ہے کہنا پسے مجھے ہیں بہتے ملاتے ہیں بہتے بہتے دولے صاحب میں سمجھا ہوں مولگی صاحب ہے نکاب پڑھاؤ بسم اللہ کرو آجو مولگی صاحب بسم اللہ کرو نکاب پڑھاؤ ہوں تا لڑا بھی کرو رہے ہیں وہی مسئلہ نہیں ایدہ بھی میرے کل حالہ آیا اسی لڑے صاحب بڑا فرے پٹے آ رہا کے پٹے چلا دے تاکہ لاش محفوظ رہے یار اس نے کوئی سمجھائے نہیں تا جب میری کبر بنا کے اٹھو گا دی دی میں اس نے جاننا تسی بے جو بے جو مولگی صاحب ہے نکاب پڑھاؤ یار تیرا دیمار سے غراب نہیں تکی مرد پر روڑ دیاں کلیاں پریڑ جانے ہیں اچھا اچھا تسی یار میں نے پہلے دس رہا دے اصل میں نے پولے کھا پہن دے نا تاہے سارا کوش ہو گیا ہے او ساٹے مولگی نے پولے کھا پہن دے ہو پریشان ہوگو روڑ دا کوئی فائدہ نہیں جنہ ہو ساکتا دلالے لوں پڑھ کے بخشو پڑھ کے بخشو پیجو پیجو دل ساپ پسی کیوں گرہ مجھ اندیو گال گالتے پیجو میں ہم سمجھانا ہوں پیجو میں ہم سمجھانا ہوں او مولگی صاحب ہے نکاب پڑھاؤ نکاب انہیں پرم پیل کراؤ آجو بیٹھو اچھا لڑے دا نام کی ہے رانہ دلشاد قوم قریشی یارون آنا جیڑا کبر نتاکتی تا لکھنا ہے او بیاد او بیاد او دولے صاحب میں سمجھانا ہوں تسی کام پریشان ہو رہے ہیں میرے دیگر روز درخ ہو جائے او مولگی صاحب ترہ دیماغ سے خراب نہیں دوکی مرن پر روڑتی اگلہ کر ہی جاننے ہیں میں نے کنے دور سمجھایا ہے نکاب نانا اے دیکھ آج دھلا پڑھیں ہیں اے دھلا پڑھیں ہیں اے دھلا پڑھیں ہیں آپ پڑی نے ایک رسے کپڑے پڑھیں ہیں میں نے شنگی طرح سمجھا دے جی جی میں سمجھا دے نہ تجھے پریشان نہ ہو نکاب پڑھن ہیں آو بیٹھو تا نکاب پڑھاؤ اچھا یار دلشاد کتا لکھی دائے دال پاس پاتی ہے تھوڑی ہور پاس چار بندے نے کھانا لیا یار نکاب پڑھا ہو جی تو سم پڑھا ہو رہا ہاتا اچھا یہ دس سو زاڑے دی عمر کینی ہے بندی سال اللہ ماف کرے یار ایوانی چھوٹے چلا گیا خل دیگر بیٹھو 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 مولگی صاحب ہے کی ماں خرار دے توٹا جی ہو گیا جی ساہین دکاب پڑھاؤ تو سسے کی تنا زیادی کھلنا کھری جان دے دکاب پڑھاؤ بیٹھو اچھا اچھا لانے دے پیودھا نام کی یہ مردول پشیر بیٹھو 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 ب ڈاالو کی سابر نکاح پڑھنا نہیں یار کی مرن پر روڑ جی انجھار جاڑん جاڑ دے ہیں جی ماں خراب ہے تہیرہ بیجا نکاح پڑھنا آبانا ہمارہ تاری کیا ساک کرنا جا بیجا حراہم نار کی پڑھنا نکاح کیا بنا قبول ہے قبول ہے قبول ہے پیٹھو کیبنی مو دھرا کرو کی بار بار چمیں نیڈا دیکھو جی میں ہون قبول ہے قبول ہے قرار نہیں لگا جو ایک بندہ جاگے تے ویک کیا ویک ٹوٹی اے تو گزوالہ بندہ نہیں رائے بیان جو بیان جو بیان دلس پہ ترینگلہ کیوں ادھے بیان جو ھیک جاسع دے حرام کر کے بیان جو بیان جو بھولوی صاحب پر ملوک کر پڑھرنا اے دے ویڈے ویڈے تے ٹوٹی آرے کوئی کافی نہیں ہے بیان جو کبھی چاہ سمجھا جان پرانا جناتہ نئی لیے سمجھانا اچوں تھی پرشاننا ہوگو اچھا ہون میں نے کاؤ پنا ہونڈا کہا سارے لوگ خموش ہو جاؤ خموش ہو جاندی سارے یارے نکاہ نہیں ہو سکتا یار کیوں نہیں ہو سکتا سارے لوگ پرشے دکھیں سمیں کینے پر اچھا سفاں ٹوٹیاں انگوٹے میں نے یہ درس مول بھی کینے لیاں گے اے باندہ اے سارے بھلتوں میرا ہو رہا ہے ہمیں 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 گے یہ اس کنگچن کو آتے ہوئے چار سال ہو گئے آرہا سالی اصحر صاحب یہ نکاہ والا یہ کرواتے ہیں پروگرام اور خوشی کے بعد یہ ہے کہ اصحر صاحب خوچ میں نکاہ چھوڑا اور ان کی خوضہ پر شاہدی نہیں ہے شاہد انتے نکاہ پر یہ ارس ہو گے گا جی یقینینا آپ نے انجائے گیا ہوگا کچھ آپ کا ٹیسٹ اسچینج ہوا ہے بوریت ختم ہوئی ہے ہمارے ایک دوست مہربان کارپ مہدی ترگر صاحب یہاں موجود ہیں تو آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو میں انہیں دعوت دوں گا آپ کی بھرپور کلیپنگ میں تشریف لاتے ہیں کارپ مہدی صاحب ان کی نظر ایک شیئر کروں گا نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لہجے میں نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لہجے میں بات کرتے ہیں تو دل خرید لیتے ہیں کارپ مہدی ترگر صاحب اتداء ہے رب کریم کے وابرکت نام سے جو آپ کے اور میرے دلوں کا حال ہم سب سے بہتر جانتا ہے اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد کی رات پاک پر میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے اجنبی ہوگا مگر یہ علاقہ میرے لیے اجنبی یہاں نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے پروفیسر صاحبان تشریف لائیں خاص طور پر میں نے سنا ہے مزفرگر سے بھی ایک ماہر تعلیم تشریف لائیں میری ساری ایڈوکیشن جو ہے نا وہ مزفرگر کی ہے اور جو یہاں پہ ماہرین تعلیم ہیں وہ جانتے ہوگے کہ مزفرگر کی ایڈوکیشن جو ہے نا اس میں سر آمیر فہیم صاحب کا بہت بڑا نام ہے میں ان کا شرکت رہے چکا ہوں تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا ریڈر زیادہ کتاب کرتا میں یہاں پہ جب آیا ہوں تو یہاں پہ میری بیٹیوں نے اور بیٹوں نے جو یہاں پہ کتاب کیا ہے خاص طور پہ ایک بیٹی جب تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا ہے ہمارے جیترے ہیروز ہیں ان کو بتایا انہوں نے بسکس کیا ہے لیکن بیٹا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پہ فاطمہ جنہاں بھی پیدا ہوئی ہیں یہاں پہ بے نظیر بھٹو بھی آئی ہیں یہاں پہ اس میں چکتائی بھی گزی ہیں اور بہت ساری ایسی بخواتین ہیں فاطمہ سوریہ بجیہ ان کے علاوہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن پہ میں مرد ہونے کی حیثیت سے ان بیماؤں پہ ان ہماری جو اجداد ہیں ان پہ میں فخر کرتا ہوں لیکن بہرحال یہاں پہ میں آیا ہوں تو عامر صحیح صاحب کا شاگرد ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے اور اس ادارے کے نام ایک نظم کرتا جاؤں کہ خیزان کی رتمیں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خیزان کی رتمیں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی ذت پہ دیا جلانا اور جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ذراسی لگسش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے ذراسی لگسش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں پہ بھی رشتہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ کلیپنگ کب اور کسی کی رہ سے ہٹا کے کنکر کسی کی رہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے کنکر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے اور سب کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ بربی کا جب کسی نے یاد کیا تو میں آتا رہوں گا خاص طور پر اس سکول نے جتنی اچیبمنٹ حاصل کی ہے میں بہت سرے پروگرامز میں شکر کہتا ہے لیکن اس سکول میں کبیر والا میں کھڑے ہو کے آج مجھے بربلا کہنے میں کوئی اتراز نہیں ہے کہ یہ ان پروگراموں میں جتنے میں نیٹڈ کی ہے سب سے بہتر پروگرام ہے یہ پروگرام مبارک بات کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں جتنے ٹیچرز ہیں اور سکول کی اندلزامی ہے تو سب کا بہت شکریہ بہت خوبصورت چذبات کا اظہار کر رہے تھے کارا مہدی ترگر صاحب اب ٹیبلو پرفارمیس بائی گرلز تیری مٹی میں مل جاوا جی ریڈی ہے ٹیبلو بہت ہی خوبصورت ٹیبلو بطن سے عقیدت محبت کے لیے آپ کی بھرکور کلیپنگ میں ٹیبلو پرفارمیس بائی گرلز تیری مٹی میں مل جاوا جی پ Burgun مل جاہی گرلز اکھا جاہی گرلز پر رہے تھے پر رہے تھے بائی گرلز مل جاہی گرلز تیری اندلز تیری مٹی میں مل جاہی گرلز اکھا جاہی گرلز تیری مٹی شکریہ اے میری زمین افسوس میں جھو دینی صدر دسم میں فوز رہ تیری آنے صدر چاہ جانے میری یہ رہے رہے تُرا میری زمین حکومت میری یہ میری مسلس میں تیرا عشق بہت بھی کانا پرے تبھی رنگ تیرا جسموں سرگل کرتا ہے موسیقی 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 ہے دل دی آریزو بہت خوب ریبنگ اوہ میں بہجا رہا ترکی تو اوہ میں بہرا اتنی سے ہے دل دی آریزو اور ہی تو میری تو بستی رہت یا کھڑی بھرمی میں مرتا تھا جسم کھڑے پہ کبھی اس کا اچھانا کرنا بچوں کی پر فارمس بہت اچھی ہے لیکن کلاپک میں کنیوسی شاہ رہی ہے کلاپک میں کنیوسی شاہ رہی ہے دل دریاں بہتا ہے دل کیتی تھی تیرا چاہ دل میں اٹھا کر ہمیشہ بہتا ہے تیری کتی میں دل جاؤ دل پڑ کے میں کھڑ جاؤ دل کی آریزو دل دل کی آریزو تیری جنبیوں میں مہجاما تیری کسلوں میں لہراما دل دل کی آریزو دل کیا کبھین بہتا ہے کبھین بہتا ہے پچھوں کی حسنہ سائی کے لیے زور نار کلیپنگ یہ میل سائیڈ سے کلیپنگ بڑی کنیوز نہیں ہو رہی ہے ایک بار پھر آپ کی بھرپور کلیپنگ میں میں بلانے جا رہا ہوں علیزہ افتخات اور امہ رومان کو وہ آئیں اور سٹیج سنبھالیں آپ کی بھرپور کلیپنگ میں علیزہ اور امہ رومان یہ جو ہماری درسکاہوں میں استاد ہوتے ہیں یہ جو ہماری درسکاہوں میں استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے رودات ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی سنے رودات ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک رودات میں ہی مرکزیں کردار ہوتے ہیں اپنے روز play an important role in our life so let's try to do them so i am going to call student of class 4 to come on the stage for our next performance uستاد محترم کو میرا salam kehna مستاد محترم کو میرا سلام کہنا Thank you Please care for them We can try it مہترم کو میرا سلام کہنا اے دوست کو ملے تو بس ایک پیام کہنا اے دوست کو ملے تو بس ایک پیام کہنا اے دوست کو ملے تو بس ایک پیام کہنا کتنی محبتوں سے پہلا سبت پڑھایا میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا کتنی محبتوں سے پہلا سبت پڑھایا میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا انکڑ تھا آر جاہی قابل مجھے بنایا دنیا علم دانش کا راستہ دکھایا اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا مستاد محترم کو میرا سلام کہنا مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہمیں کہا سے ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسما سے مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہمیں کہا سے ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسما سے پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے وقت نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے ماں اتنے بڑے جہاں سے ماں اچھا مقام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا جینے کا پن سکھایا مرنے کا پاک پن بھی عزت کے گربت آئے رسوائی کے چلن بھی جینے کا پن سکھایا مرنے کا پاک پن بھی عزت کے گربت آئے رسوائی کے چلن بھی کانتے بھی راہ میں ہے پھولوں کی انجمن بھی تم فخر قوم بننا اولیوے سے بطن بھی اچھا یاد مجھ کو ان کا ایک ایک کلام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا میل کی طرف سے ٹھیک پہ کام میں ٹھیک پہ کام میں جو دوسری نہ کرے میل کی طرف سے پیام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا جو علم کا علم ہے استاد کی ادا ہے ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے جو کچھ کی آرقم ہے استاد کی عطا ہے کی عطا سے چمکا حاطب تنام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا لے پیر ہو دار کلیپک تو ملے تو بس ایک پیام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا بچوں کی آرقم سر کی طرف سے مہمانوں کو یادوں کے طور پر کچھ شیلڈز گفٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ جب کبھی فرصف میں ان کی نظر اس شیلڈ پر پڑے تو یہ سارا پروگرام یہ سارے لمحے ریکال ہو جائیں تو شیلڈ فار گیسٹ کے لیے میں صادق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیٹ پر تشریف لائیں تاکہ مہمانوں کو یادوں کے ان خوبصورت تہائی سے نوازہ جائے شیلڈ پورٹ تھارنٹیز این گیسٹ پرفیسر عبد المجید صاحب پریسپل ساڈک پبلک سکول نامہ شہر ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹیٹ پہ آئیں اور اپنے شیلڈ حاصل کریں مجید صاحب پریسپل ساڈک پبلک سکول اپنے شیلڈ حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد مس سادیا شبید وائس پریسپل ساڈک پبلک سکول نامہ شہر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں اور اپنے شیلڈ حاصل کریں مس سادیا شبید محمد رمضان ملک صاحب ہیڈ ٹیچر سادک پبلک سکول نامہ شہر محمد رمضان ملک صاحب کلاپنگ 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 کلپنگ کتر ہے سر کے لیے بڑا خون تو سینے کی کمائی ہے سر ملک محمد رمضان صاحب کی اور ارکی کلاس نے پورے زیلہ خانوال میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی کلاپنگ کارتے ہیں سر کے لیے زیلہ خانوال میں پہلی پوزیشن تھی سر کی کلاس کی اس کے بعد ہے مس شاہدہ پرنسپل سادک پبلک سکول پل مہمے والی مس شاہدہ کلاپ کریں مس شاہدہ پرنسپل سادک پبلک سکول اس کے بعد ہے محمد عثمان غنی پرنسپل سادک پبلک موڈر سکول سلار وین محمد عثمان غنی صاحب کلاپ کریں محمد عثمان غنی صاحب تشریف کلا رہے ہیں اس کے بعد ہے مس سونیا شہزادی جی جی محمد عثمان غنی صاحب پرنسپل سادک پبلک سکول سلار وین مس سونیا شہزادی پرنسپل سپرنگ فیڈ سکول نمش ہے محمد عثمان غنی صاحب برکو کلاپ کریں محمد عثمان غنی صاحب اور آج کے اس ایونٹ کو یہاں تک پہنچانے میں بھی میم کا بہت بڑا کردار ہے ایک بار پھر برکو کلاپ کریں مس سونیا شہزادی صاحب کے لیے اس کے بعد ہے مسٹر فیصل عباس حیر سپرنگ فیڈ سکول نمش ہے مسٹر فیصل عباس صاحب اس کے بعد ہے مس سمیرہ گل پریسپل گورنمنٹ گرلز پریمری سکول بھاون شاہ مس سمیرہ گل مسٹر عمر علی صاحب آپ کی بھربور کلائبنگ میں پریسپل سپرنگ پیل کالیڈ نوہ شہر مسٹر عمر علی صاحب مس ربینہ ازہر اچھا جی اب سادق صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف رکھیں تینکیس سو مچ اب میں دعویٰ دوں گا مس ربینہ ازہر صاحبہ سے سٹار پولیج سے تشریف لائی ہے آپ کی بھربور کلائبنگ میں مس ربینہ ازہر صاحبہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور مہمانوں کو انعامات سے نوازیں میں سٹار کالیج ملتان سے تعلق لکھتی ہیں اور ان کا تعلیمی دنیا میں اتیگو نام اور مقام ہے وہ کس سے مخصص طور پر ملتان ڈویزن میں کس سے پور کلائبنگ کرتے ہیں ہماری مہمان کیا کہ پور پور کلائبنگ کرنی چاہیے میں ربینہ ازہر صاحبہ سے ایکس ایڈیو 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 کیسن چیئرمین بورڈ بہت سارے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے خدمات سے انجاب دے چکے ہیں ہمارے لئے باعث سے فخر ہے کہ اپنا آج قیمتی وقت انہوں نے ہمیں نوازا اپنی اعزازی شیلڈ وصول کرتے ہوئے اس کے بعد ہے گیسٹ اوپ آنر پروفیسر ارشاد احمد سیکرٹری ساؤت پنجاب گیسٹ اوپ آنر پروفیسر ارشاد احمد ملک صاحب آپ کی فرپور کلیپنگ میں سباد اے پروفیسر عزیز الرحمان صاحب خوبصورت ٹیبلو سجدوں کے شوقین اس کے بعد آپ کو ایک تاریخی کھیل دکھانا ہے ہسٹوریکل پلے اس کے بعد بچ سکن یہ تو سائٹوں کے سب کی لیڈی ہے ہسٹوریکل پر فورمس سیٹوں کے شوقین موسیقی 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 سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے وہ باروں کی وحشت میں برنور سجدے وہ خنجر کے سائر میں مسرور سجدے وہ راتوں کو خلوط شماعور سجدے وہ لمبی حقاتوں سے مسرور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے خموں کے مقابل آزار مددی وہ راتوں کو خلوط شماعور سجدے وہ راتوں کو خلوط شماعور سجدے وہ راتوں کو خلوط شماعور سجدے آپ پھولنا بھی جائیں گے نہیں پھول بائیں گے پوچھتی ہے نمازی ہی کارا ہمارے بھجر دل سے بیزار سجدے خیالوں میں انجی ہوئے چار سجدے مصنے گھر شم کے بیمار سجدے سمختی دی آرو میں ناچار سجدے بیادار سجدے نادار سجدے بے مول بیوک ملدار سجدے سرو کے ستم سے ہے سمچار سجدے دلوں کی نوست سے مس مار سجدے بے مول بیوک ملدار سجدے ہے مول بیوک ملدار سجدے ہے کمزر بیجا معذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے بسید ملاہوں سے مجبور سجدے کہ سجدوں میں سر ہے لٹکتے ہیں سجدے سرا سر سروں پے لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خزوں میں لٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں کی شوقین غازی کہا ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہا ہے مول بیوک ملدار سجدے نمازی کہا ہے مول بیوک ملدار سجدے مول بیوک ملدار سجدے مسیحہ کے آگے مدعوہ کے سجدے ندامت سے سر خل شکستہ سے سجدے رضا وال سجدے وفا وال سجدے عامل کی طرف رہنما وال سجدے سراعہ عدد اتجا وال سجدے بہت آجزی سے حیامل سجدے نگاہوں کے دربال رودار سجدے وہ چھڑے کی زہرہ چمکدار سجدے سراعہ سر بگلد جو کردار سجدے برجہ جینے کہ اتغار سجدے خضو کی اقبال یقی وال سجدے لہد کے مکیم ہم نشی وال سجدے خوشانسی یہ محشن جبی وال سجدے ایسی لانٹ پرفارمیس کلابی یہ محشن جبی وال سجدے خجدوں کے شکین غازی کہاں ہے زبی پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے خوشانسی پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے اللہ، 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 اللہ ہوتی ہے بہت نہیں کیا مسئلہ ہی نے بہت خوب جی ٹیچر کے لیے بھی کلیپ کریں جس نے دن رات محنت کی تیاری کروائی بہت ہی اچھی پرفارمس ڈیریکشن کی خدمات بھی سر انجام دی ہیں محمد علی صاحب نے گیٹ اپ کا جو عمل ہے وہ بھی محمد علی صاحب نے کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیرنگ میں بھی ان کا جذبہ جوش جنور بڑی محنت کی ہے انہوں نے جتنی محمد علی صاحب نے محنت کی ہے انہوں نے کلیپنگ نہیں ہے جب تک کلیپنگ نہیں آئے گی ڈراما شروع نہیں ہوگا ڈراما تاریخی ڈراما بچ سکن چلائیں اور ریکارڈن چلو جی تاریخی اور اسلاحی کھیل بچ سکن آیا ہے رب زل جلال نے ان کفر و باطل کی قوتوں کا کلہ کمہ کرنے کے لیے اس سرزمین پر مرد مجاہد مرد کلندر بھیجا ہے اس مرد مجاہد نے نہ صرف ان باطل قوتوں کا مقابلہ کیا بلکہ ان قوتوں کو عبرتنات شکست دے کر رہتی دنیا تک مثال قائم کی آج کے اس اسلاحی اور تاریخی کھیل جس میں ایک ایسے ہی مرد مجاہد کی قانی سے پردہ اٹھایا جائے گا جس کو دنیا بچ شکن کے نام سے چاگ دی ہے چیہاں محمود رسنوی کا نام اس دنیا میں جب جب بھی تکارا جائے گا تو بچ شکن بچ شکن بچ شکن بھی سا تکارا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں تاریخی کھیل بچ شکن بادا با ملاحظہ اوش یار ولی سلطنت ہندوستان کے راجہ راجہ جیپال تجریف لوتے ہیں منطری جی گیا لگاؤ کہ آج کا دن کہتے گزارا جائے جی مہراد ابھی لگاتا ہوں پرند مراد پنجا بود اگڑ پنجام زبرشو مہراد آج اندو ویتی مسلوکے خون کی ہولی کھر جائے گی جو ارسدرہ سے راشن پاشن کھا رہے ہیں خوب بہت خوب شاکباش منطری شاکباش ہم بہت خوش ہوئے مہلال لا انزیدی مسلوکو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس آل میں ہے جو حکم مہراد جو حکم ابھی لاتا ہوں مہراد ابھی لاتا ہوں لیجیے مہراد جدی مسلوہ حاضر ہے مہراد کہو موسلے کس حال میں ہو تم شیر لوہے کے جان میں ہے جے پال اور تمہارا ایمان میرا ایمان میرا ایمان لوہے کے ان زنجیروں سے زیادہ مضبوط ہے جے پال جلال جلال اکسی لیکن پر فارمیرز کلاپ ہے جے پال میں نے بھی اپنا خون ہاں ہاں میں نے بھی اپنا خونی سی امتحان کے لیے ہی رکھا ہے جلال جلال بڑا دو ان کی گردن جو حکم میرے آقا جو حکم میرے آقا ابھی بڑھاتا ہوں گردن سکڑا 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 اس نے پر فارمیرز کلاپیا insekt co اکسی لینڈ پر فارمیرز کلاپیا محراد پہنڈ زکا سکڑا ciones سکڑا رام 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 منطری کے لئے کلاپنگ ہو جائے زورت اور منطری کی تربانیس کے لئے کلاپنگ ہو جائے مالحال دوسرے زندگی کو آلے کیا جائے ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو حکم مہاراج جو حکم آپ کا حکم سارا آنکھوں پر مہاراج ابھی لاتا ہوں مہاراج ابھی لاتا ہوں لیجئے مہاراج زدی مسنا حاضر ہے مہاراج ہم تمہیں چھو سکتے ہیں اللہ تم ہمارا وعدہ بھی پیار کا نوٹ ہو اور ہم یاد رکھو تمہیں تو ہماری جاگیریں واپس لٹا دے جائیں گے اور تم اس سے زیادہ کل بھی کیا سکتے ہو جے پال یاد رکھو یہ جاگیریں اور یہ جاہدہ دیں ہمارے خون کے حرار کو تھنڈا نہیں کر سکتے جے پال جلاد جلاد براہ دوسر کی قدر تم اس سے زیادہ کل بھی کیا سکتے ہو جے پال یاد رکھو ایک جان تو کیا اگر ساک جانب اسلام کا قرآن کرنی پڑے تو اب تک نہیں کہوں گا جے پال جلاد جلاد براہ دو اس کی قدر جو حکم میرے آقا جو حکم میرے آقا ہا 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 زہردار کلاپیں مانتری مانتری محلال کھا بھائیو پتہ کرو جیوال کھا سیاری ہے جیسی کرو جی محرات ابھی نکاتا ہوں برند محرات بنیبود اکڑے پانیام سپراشو جیسل محرات 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 اکسیلینٹ پرفارمنس کلائپنگ بار مندری بہت 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 محلال جشن کا انتظام کیا جائے جہا کرو مسکر کی ہمارے رو کی گزا ہے اور اس گزا کا آلہ اشارت انتظام کیا جائے آئی آئت 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 ہماری فوجے محمود کو زیدہ نہیں چھوڑے گی آپ ٹھیک ہے تھے مراج ہماری فوجے اسے تیرہ دو میں کبھی کام جام نہیں ہوتے گی کبھی کام جام نہیں ہوتے گی محمود کی یہ چورت کہ وہ ہندوستان کے راجہ راجہ جاپا سے مقابلہ کرے گا رکھتا ہے محمود کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے اسے اس کی یہ جانبادی اسے محمود کی وادی مدھکیر لے گی ہاں محمود کی وادی مدھکیر لے گی محمود کی وادی مدھکیر لے گی ایکسیلنٹ پر فارمیس کلیپنگ کیا ہوا محمود کیوں بار بار ہمیں پشان کر لے ہو محراج 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 کلیپنگ کلیپنگ محمود محراج محمود محراج کیا محمود محمود لگا رکھا ہے محراج محمود کی مہوند ہمارے محل میں داخل ہو چکا ہے محراج 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 کیا ہمارے بیسک پہنچے منترے منترے کام بار گئے ہو جی محراج مرہ نہیں ہو محراج آپ کے ساتھ راتے ضرور مر جاؤں گا یا بکواس کرے ہو یا لگاؤ پسا کرو یا لگا ہے جی محراج ابھی لگاتا ہوں ابھی پرند محراج بندیا بہت اکڑ پانیم سے پریش ہوگا رام 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 ایسے لئے پر پانیمز بار منتری کے لئے پر پانیمز کیا کریں محراج 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 کیس کی محراج آپ کی محراج کیا بکواس کریو محراج اگر ہم بار گئے تو ہندوستال پر کو بکومت کرے گا مرلے کی باری ہے باری نہیں محراج 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 ایسے لئے پانیمز بار منتری تیری موت تیرے صرفی ہے جیپال آو ممہود آو تمہیں تمہاری موت چیچ کر رائیہ ہمارے چلوں میں آئی تم جہاں سے نہیں بچ کر جاؤ گے تیار ہو جائے ہو جیپال آئی تمہارا یوم حساب آ دیا ہے خاتی دار کلیپی 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 مموت میری بات مکشنکو میرے بوتوں کو کچھ نہ کھو منتری کو مار دو منتری کو مار دو میری ساری کی اعداد تمہارے ناموں کا دوں گا بات کھارو بات کھارو یا دکھو بھلاو اپنے بوتوں کو آئی تمہارے بوت ہمارے سامنے نہیں آسکتے یا دکھو تمہارے سامنے محمود خانسری ہے کلیپی جیرے پر فارمیس کلیپن ایکسیلنٹ 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 ٹو بی تمام تمام کریکٹرز وہ اسکی پہ آجائیں تمام کریکٹرز اس ڈرامے کے تمام کریکٹرز پہ آجائیں جیرےوں نے اس پارٹی سپیڑ کے اس ڈرامی میں یکیہ دیا ہے جیرے پہ آجائیں وہ اسکی پہ آجائیں ساتھ محمد علی صاحب سے بھی تمام کریکٹرز اور ڈریکٹر اور ریکٹر کے لئے کلیپنے ایک بار تینکیو سو مچ ٹھیک ہے بٹا تینکیو ریکویسٹ ہے وہ سٹیج پہ آئیں بشیر آمد سیال صاحب سے ریکویسٹ ہے مستر محمد اسلام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور ایونٹ آرگنائزر میں میس بشرا بطول صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں اور اپنی شیل حصل کریں میس بشرا بطول میس بشرا بطول صاحبہ اس فنکشن میں اس کو ارگنائز کرنے میں دن رات ایک کیا بہت سارے دلچسٹ ٹیبلو آپ نے دیکھیں میس یاسمین ارفان صاحبہ نے تیار کروایا باقی جو آپ نے ٹیبلو دیکھیں وہ میس بشرا بطول صاحبہ نے تیار کروایا ان دونوں کے لئے بھرپور کلیپیں کریں اور سب سے مشکل کام ہے بچوں کو کسی بھی ایونٹ کے لئے تیار کرنا انہیں ایک ایک سٹیپ سکھانا یہ جتنی بھی کلیپ ہے پی ای ڈی اٹھو رائیس کری ملتان اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں ان کے رفیق جناتر رفیسر عزیزرمان صاحب بہت ہی مشہور معروف شخصیات اس پر تشیف کرتے ہیں اور آپ جھنپور کلیپیں کرتے ہیں انہوں نے شخصیات کر گئے پلیس کلیپیں کرتے ہیں جہاں اور وسیع نالجت کے کمیسٹی کی دنیا میں اہل کا ملتان ڈویئن میں کوئی سکانی نہیں ہے اتنا وسیع پہ ایدار رکھتے ہیں اور یہ باعث ایدار بات ہے کہ وہ صادق صاحب کے بیٹیٹر ہیں اور ان کے بچوں کے بیٹیٹر ہیں صادق صاحب آپ پر رہے ہیں بھی سر سر آپ بھی پلیس سر آپ بھی سر سر پروفیسر ڈکٹر عزیزرمالک صاحب پی ای ڈی اٹھو ہے اور ملتان ڈویئن میں عرطوں کی دنیا میں جو نالج اور علم ہیں وہ ان سے بیچھے شہر کوئی مثال ملتی ہو تو ہمیں ان دو شخصیات کے درمیان ہم میں بلاؤں گا میرے استاد امیوٹرم میرے میڈل کے ٹیچر اور اس پروگرام کے آرگمائزر اور اس پروگرام کو تنبیئر کرنے والے شخصیت آپ جب لوگ پلیس میرے ٹیچر ہیں آپ لوگوں نے ان کے لئے بات پور کلپیں کرنی ہیں ان کے اسپال کرنا ہے کہ نومہ شیئر کی رہوان ہے وہ ملتی بندوں کا اے اسرام بھی تکتی ہے رسپیکٹ بھی تکتی ہے اور ان کو ہی سب دینے جانتی ہے سر کیسا منچوز چاہاں آپ کم لوگوں کی بات پر کلپیں بے کیسا منچوز چاہاں اپنا امام میں چھوک کریں گے ادنی شیلی وصول کریں گے اور خیسر ڈاکٹر عدرمائید صاحب سے سارل سن پروگی سے پلیس کلپیں کر دے کلپیں کر دے بہت شکریہ انمہ شیئر بہت شکریہ مسٹر عمر علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ان کی نظر ایک شیئر کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی بگھل سکتے ہیں آپ کی بھرپور کلپنگ میں تشریف لاتے ہیں پریسپل مسٹر عمر علی صاحب مکرر ہون نوائز ہون نشائر ہون من لفظوں کا مکرر ہون نوائز ہون نشائر ہون من لفظوں کا زباں بس ساتھ دیتی ہے میں بات جل سے کرتا ہوں First of all i would like to thank allah almighty that has provided us an opportunity to sit together Secondly and welcome to all esteemed guests teachers and students on momentous occasion باتیں تو بہت ہیں کرنے کو لیکن یہ ہے کہ وقت کی قلت ہے گرمی کی شدت ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ تم سبام جو مہمانہ نے گرامی ہے جو ہمارے پیچرز ہیں فیکلٹی جنہوں نے محنت کی اور جو ہمارے دو سہباب تشریف لائے ہیں اور تمام بچوں کا کہ آپ نے اتنی شدت میں اور گرمی کی شدت میں ہمیں اس موقع دیا یہاں پر آئے تشریف لائے آپ کے بہت شکریہ کیونکہ ریزارٹ جو ہے یہ میٹر کرتا ہے کسی ادارے میں کیونکہ ہم نہیں بولتے ہمارے ریزارٹ انشاءاللہ بولیں گے بہت سے پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اس میں یہاں نمہ شہر میں یہ ادارہ بنایا ہے تو آپ یہ اس میں کون سی چینجز لے کے آئے ہیں تو میں نے کہا چینجز کے لیے ہمارے بچے ہمارا پوسٹر ہیں راؤنڈ پورٹ 50 پلس ٹیڈمیشن سیکیور ہو چکے ہیں وہ بچے جو ہیں ہمارا ہر بات آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ پوچھیں کہ ہمارا انویرمنٹ کیسا ہے ہم ان کو کس طرح کی فسیلیٹیشن لے کے جا رہے ہیں کون سی ان کے اندر ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارے بچوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمارا کمپیریزن ہے تو ریزلٹ پیس ہے ہمارا کمپیریزن ہے تو ایڈوکیشن بیس ہے ایک انویرمنٹ پیسفل انویرمنٹ اس کے اوپر ہمارا کمپیریزن ہے ادروائز ہمارا کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے یہی میسیج ہمارے ڈریکٹر کی طرف سے ہے کہ ہمارا جب بھی کبھی کمپیٹشن کی بات ہے تو وہ ریزلٹ کے اوپر ہے ابھی ہم سیکنڈر کی کلاس بھی انشاءاللہ پاسکر کے ایگزام کے بعد لگانے جا رہے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس پوچھنے آئے ہیں کہ مستر انسٹیٹیوٹ کے جو نام بار ایک انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے بچے ہمارے پاس آئے ہیں مجھے نام بھی لکھوا گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کلاس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ راؤنڈ اپورٹ 300 ایڈمیشنز فاسکر میں ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو اچھیف کریں گے اور آپ سب کے لیے اسی طرح سے آگے پھر بھی چلتے رہیں گے اور جو سادق حسین فروکی صاحب میں اتنی بڑی ایفٹ کی ہے تو ان کی نظر چند دوئیہ کلمات پیش کر کے اور آپ مہمانہ نے گرامی کی نظر تو اجازت چاہوں گا زمین کے اس پار سے افق تک زمین کے اس پار سے افق تک قدم قدم تم بہار دیکھو نہ جس کو کوئی زوال آئے روتوں کا ایسا نتھار دیکھو جدائیوں کی عذاب لمحیں جو چین لوٹے سکون چرائیں جو دل جلائیں لہور لائیں ملن کے انمول ساعاتوں میں نہ ایسے لمحیں شمار دیکھو خیزان کے بیرپت موسموں سے نہ کوئی جھونکا ہوا کا آئے قدم قدم ہوں نصار خوشیاں سادق صلی اللہ حسین فروکی صاحب قدم قدم ہوں نصار خوشیاں وہ وقت آپ کو خدا دکھائے تو حظمت نہیں دلتی فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مضفر عزت کو دکانوں سے خریدہ نہیں جاتا آپ کی بھرپور گلابنگ سار ایکسلنٹ سار ایکسلنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حمید رزا صدیقی صاحب انشاءاللہ جو ہمارا لاسٹ ٹیبلو ہے انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر مد آئے گا آپ انتظار کیجئے گا انشاءاللہ مس اکسہ رفیق پارڈی نیٹر صاحبہ سے ریکرسٹ کہے کہ وہ آئے اور اپنا ایوار وصول کریں مس اکسہ رفیق صاحبہ مس رمشا صاحبہ مس رمشا صاحبہ مس سونیا علی صاحبہ مس سونیا علی صاحبہ مس رکیہ اشرف صاحبہ مس سمینہ فاطمہ صاحبہ پلیل جلدی آتے جائیں مس سائشہ صاحبہ مس شبانہ صاحبہ مس حمیرہ خان صاحبہ مس کونول صاحبہ مس شہناز صاحبہ مس سبا احمد صاحبہ کلائب پہ کارتے ہیں اپنی ٹیچر کے لیے کلائب پہ کارتے ہیں اس پنکشن کو آپ تک پہنچانے میں ٹیم ورک کے طور پر تمام ٹیچرز نے اپنے اپنے حصہ کا کام کیا اور آج ہمیں اُن کی پرفارمس اُن کی بچوں کی کارگردگی مختلف قسم کے آئیٹمز دیکھنے کو ملے ٹیچرز کی باری آتی ہے تو اکثر سٹوڈنٹس اور آڈینس تھک جاتے ہیں پلیز حاصلہ مزائی کریں بہت مشکل کام ہے ٹیچنگ بچوں کو بنانا سمجھانا سموارنا سکھانا تین کرنا موسیقی 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 سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو جو جن کا ایک نام ہے جن کا ایک کام ہے اور اسی وجہ سے اتنے سے قلیل عرصے میں اتنی کامیابی حاصل تھی اور اس جات سے مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ اپنے کالج کے درجے تک انہوں نے پہنچایا تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم تعلیم کو عام کریں اور کوئی بچہ بھی جو ہے وہ تعلیمی داروں سے باہر نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری ترقی کا انحصاب جو ہے وہ تعلیم پر ہی ہے جتنی بڑی تعداد میں یہاں یہاں کی اہم شخصیات والدین کا موجود ہونا بہت اہم بات ہے تو میں اس قبصر تقریب کے انعقاد اور کالیس کے ارتداء اور یہ سب چیزیں ان پر مبارک بات دیتا ہوں منتظمین کو خاصتہ کو نسازہ کو جنہاں نے طلبہ کو تیار کیا کہ یہ آسان کام جہاں وہ نہیں تھا میں تو اکبر رکھتا ہوں کہ ان کی یہ خدمات اسی انداز سے جاری رہیں گی اور اس کتے میں وہ جو تعلیم پروک کے لئے کام کرنے ہیں اس کو یقین میں سارے اپیشیٹ کریں گے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آگے چل کر وہ اور ان کی ٹیم اس مردان میں اہم کا نام انجام دے گی اور یہ طلبہ کو بھیجا نہیں مجھے یقین ہے کہ بہت جن وہ اپنے ٹارگٹ کو جائے پا لیں گے تو میں مبارک بات دیتا ہوں ان تمام سٹاپ کی ٹیم کو ان کو اور ان بچوں کو جنہاں شاندار پرپارنرز کی اسٹیج میں پرپارن کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتا اور اس لحاظ سے جو دوک جہاں کندرٹ کر رہے ہیں منٹوں مارک بات دیتا ہوں کہ سلسے پرنات میں یہ کندرٹ کیا ہمارک صاحب آپ کی طفیق بھی بہت اچھی تھی سب لوگوں نے بہت کام کیا میں اسے بارک بات دیتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہ دیکھوں بطور ایڈیو اور ڈائرکٹر ایڈیوکیشن میں نے سیکھلوں جو ایدارے وزٹ کی ہوں گے یقین جانئے کہ اس ادارے کی کارکلی دیکھ کر جائے یہ محسوس کرتا ہوں کہ انتہائی شاندار اس ادارے کی کارکلی ہے اور یہ سب اس وجہ سے کہ ایک تین ورک ہے بھیر شکری علیہ ورک اللہ افیقہ عنیابی دیسی اور بھیر شکری کینٹی سٹیٹ پر آجائے تمام سٹاف سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹیٹ پر آجائے کہ گروپ بوٹو بن جائے سپرنگ فیلڈ کالیج کا مکمل سٹاف سٹیٹ پر آجائے ہماری پروگرام کا آخری آئیٹم ہوگا انشاءاللہ وہ بھی سنا حیدر شاہ صاحب کا شکریہ وہ تشریف لائے افتخار حسین اے ایس آئی کی وقت نکال کر آئے ہم تہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور میرے بہت ہی پیارے دوست مہر زہور عصرہ صاحب ان کا بھی بہت بہت شکریہ ایک خوبصورت توفہ وصول کریں اللہ علیکم سلام کلیپنگ میں آنکھا کیا آیا آیا جان ساتھ میں دے گے یہ کیمرے لکھوئے مہر نوبلے یہاں سے جاتے ہیں ساتھ ساکھ صاحب کا بھی شکریہ وہ بھی ہمارے لئے وقت نکال کر آئے موسیقی 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 ایک لینٹ ایک لینٹ موسیقی 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 کلاپیں پاکستان اٹھاڈ پاکستان ا ping pat کلاپے 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 پاکستان کلاپنگہ نخونسی aham پاکستان جل دییا جل دییا ہے اہ! ایک سینات , ایک سینات آپ کی بچوں کی مجھے میکنی تر ایسی اور سلایتوں پر دھیارا جا رہی ہے آپ پر لاب چب جلد جلدی میڈا ہے there you go radiot ایکسی لیٹ کراپ اور کامپک کراپ اور کامپک اور بچوں کی ویے گریٹ پاکستان 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 گریٹ پاکستان گریٹ پاکستان گریٹ پاکستان اس زبا فی میل کی طرف سے ملک ملک سرطولہ صاحب کا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جاتے ہیں دل سے دل کی گاتا آگے رہے سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ملک بلال حسین خوکر صاحب پنجاب پلیس اور ملک سرطولہ صاحب اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کا ہمارا یہ خوبصورت فنکشن اپنے اقتتام کو پہنچا انشاءاللہ 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 زندگی رہی تو آنے والے سال میں اس سے بھی زیادہ اچھے پروگرام کے ساتھ اور خوبصورت جذبوں کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بار دل کی ہمت وطن پاکستان 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 زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ایک آغاز پاکستان پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار جوش بھی یہ جنوں سب تمہارے لیے جانو دل بھی لہو سب تمہارے لیے بس تیرے ایک اشارے پہ سب آگئے اے وطن تو پکھا رہے تو سب آگئے کھائی ہے یہ کسن کھائی ہے با خدا سلے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا ہر دل کی آباد دل دل کی آباد پاکستان 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 موسیقی